السلام علیکم ورحمت اللہ پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ ہم نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ ہم تلسیمیا پہ بنائیں گے آج تلسیمیا کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تلسیمیا کا جو روک تاہم ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہم خود کر سکتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں تلسیمیا ایک ایسی چیز ہے جس میں خون جلتا ہے جلتا مطلب وہ ختم ہو جاتا ہے آپ کو پیشنٹ کو دوبارہ بلڈ دینا پڑے گا پہلے دنوں میں آپ نے دو مہینی بعد آپ اس کو ضرورت پڑے گی اور آپ دیں گے پھر ایک مہینی میں ضرورت پڑے گی پھر اس کے بعد ہر ہفتے ضرورت پڑے گی اور ہسٹہ ہسٹہ اس طرح کے جو پیشنٹس ہیں وہ پچیس سال تک ہی سروائیو کر سکتے ہیں اس کے بعد جیہنا وہ سروائیو نہیں کر سکتا اس کی صرف اور صرف ایک میں جو علاج ہے وہ ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ وہ آپ ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں اس پہ چالیس لاکھ سے اسی لاکھ تک خرشہ آتا ہے اور وہ نینٹی فائی پرسنٹ اس کی ریزرٹس ہیں اس کے بعد پنچ پرسنٹ اس میں بھی پھر فیل ہو جاتا ہے یہ چیز ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم خود کرنا چاہے اس کا رکتام تو ہم کر سکتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں اگر کسی خاندان میں کسی تلسیمیا کی کیسز ہے تو اس خاندان میں ایک دوسری کے ساتھ شادی نہ کریں اگر مجبوری ہے شادی کرنی ہے تو پھر اس کے لئے آپ لوگوں کو ٹیسٹ کرنے پڑیں گے سپیشل سمیر اور ایچ بی الیکٹرو پوریسز اگر وہ نارمل ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ اس میں ایک بندے کا آتا ہے مطلب ہسپنڈ ہوایف میں کسی ایک کا آتا ہے کیریئر تو وہ بھی نارمل ہے اگر دونوں کا کیریئر آتا ہے تو وہ شادی نہ کریں اگر شادی بھی کرتے ہیں اور شادی کے بعد اگر آپ لوگ بچے ایک کا پلین کرتے ہیں پرگننسی پلین کرتے ہیں تو اس کے لئے پہلے تین مہینوں میں آپ لوگوں نے ایک ٹیسٹ کرنا ہے اس کو کہتے ہیں کیریونک ویلیس سمپلنگ وہ آپ لوگوں نہیں کرنا ہے اگر وہ نارمل آیا تو ٹھیک ہے نارمل نہیں آیا اور اس میں کوئی میجر تلسیمیاں آیا تو پھر اس کے بعد آپ لوگ اس بچے کو ڈسکارٹ کریں گے اور بچہ پرگننسی آپ لوگ کینسل کریں گے یہ اس کا ایک مین رکتام ہے ہم خود اس چیز کو کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہے تو ہم اپنی فیملی کو اویر کریں اپنے لوگوں کو اویر کریں اس کے بارے میں لوگوں کو اویرنیس دے اور ہم خود اس چیز کو ذمہ داری سے شروع کریں تو انشاءاللہ جتنی کیسز آج کل پاکستان میں تلسیمیاں کے آ رہے ہیں وہ ہم کافی حد تک ہم اس کو کم کر سکتے ہیں اور ہم اس میں مدد کر سکتے ہیں تینکیو ساموچ